اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون اینڈ گوڈ ایبننگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اوکے جی آج یہ ہمارا وزٹ ہے بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ آول پنڈی ای بلوگ کے ایک عزت پلوٹ کا دس مرلے کا یہ پلوٹ ہے جو کہ آویلیبل ہے فور سیل مینوائل جو حضرات پرانی ویڈیوز دیکھ کر کے کال کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ روٹین کے حساب سے حالات کے حساب سے پروپرٹی کی پرائس چینج ہوتی رہتی ہے تو وہ کافی سارا کلیش ہو جاتا ہے اور اس میں پھر میس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ جی یہ والی پلوٹ کی یا یہ والے گھر کی تو آپ نے یہ ویڈیو اتنے پیسوں میں لگائی ہو اور ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے اسی لیے اکثر جب میں ڈسکس کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں آپ کیمت نہیں بتاتے وہ کیمت نہ بتانے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں مالکان کہتے ہیں کہ اس کی یہ ڈیمانڈ اب تھوڑی کم کرتے ہیں کیونکہ بکنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو وہ پھر ایڈٹ نہیں ہو پاتی لہٰذا ایسے تمام عزرات جو پرانی ویڈیوز دیکھ کر کے کال کرتے ہیں وہ کوٹ لازمی کر دیا کریں کہ جی ہم نے یہ والی دیکھی اور ویترین سولویشن اس کا یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈ پن ہوا کرے گی یا ہوتی ہے تو وہاں سے دیکھ کر کے اندازہ لگائے جا سکتا ہے بارل چھوٹی سی ایک درخواست تھی آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزٹ ہے دس مرلے کے پلوٹ کا ای بلوک کا ٹرائول ڈسٹنس اگر ٹیکنیکل ویسز کے اوپر پتہ کیا جائے تو جیٹی روڈ سے یہاں تک پہنچتے پہنچتے تقریباً کوئی گیارہ کلومیٹر کے آس پاس پڑ جاتا ہے اس بلوک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ سیدھی سٹریٹ پٹیاں ہیں یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے دس مرلے کا پلوٹ یہ اویلیبل ہے فور سیل اور انتہائی لیول اور شاندار پلوٹ ہے اور اب بادی یہاں پہ باقاعدہ تیزی سے اب بڑھنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ روٹس ملینئیم کیمپس سے ہارڈلی کوئی ہاف کلومیٹر آدھا کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ پلوٹ آتا ہے اور جب سے رنگ روڈ جو بہری ہے کہ اندر رنگ روڈ کمرشل ہے اس کا پوزیشن اناؤنس ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہوا ہے اس کے بعد سے یہاں کی ویلیو مزید بڑھ گئی باراً پراپرٹی کی پریز اس وقت کافی فلکچویٹ ہے اپ ڈاؤن ہے اچھی چیز اچھے پیسوں میں آج بھی لینا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے اور ریزنیبل چیز ملنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پلوٹ ہے دس مرلے کا اور گھروں کے درمیان پلوٹ ہے تمام سرویسز یہاں پر موجود ہیں بجلی پانی گیس اس کے سامنے سے جو سٹریٹ گزر رہی ہے وہ پچاس فٹ کی اور ڈیریکٹ رنگ روڈ ای سیکٹر کی اس سے ڈیریکٹ اپروچ ہے ڈیمانڈ اگین اس کی میں کمنٹ سیکشن میں پن کر دوں گا جو حضرات خریدنا چاہیں ان کے لئے بالکل حاضر ہے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں مجھے دماؤں میں لازمی یاد رکھیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ مہربانی اللہ حافظ